دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں دوستوں شادی کے بعد لڑکیوں کے لیے نئے گھر میں ایڈجشٹ کرنا کافی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے حالانکہ اگر آپ کی بٹیا بھی سسرال جانے والی ہے تو بیٹی کو کچھ ضروری باتیں سمجھا کر آپ اس کی مشکلوں کو آسان بنا سکتی ہیں دوستوں شادی کے بعد پتی کا گھر لڑکیوں کے لیے نیا ہوتا ہے ایسے میں لڑکیوں کو گھر کے ریتی ریواجوں سے لے کر پریوار کے صدسیوں کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے جس کے چلتے ویٹیاں نہ صرف اپنے مائکے کو کافی مس کرتی ہیں بلکہ لائف کے نئے ودلاؤں کو لے کر بھی اسٹریس لینے لگتی ہیں ایسے میں دوستوں بیدائی سے پہلے ویٹیوں کو کچھ باتیں بتا کر آپ ان کی زندگی کی نئی جرنی کو آسان کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کونسی جو چھے باتیں ہیں جو ہر ماں کو شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو جرور سکھانا چاہیے اگر یہ باتیں آپ نے اپنی بیٹی کو سکھا دیں تو ایک نن سسرال میں اس کو کبھی بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا اور اس کا جیون بہت ہی خوشحالی سے بیتے گا تو کونسی وہ باتیں ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں پری درسکوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کرپیا آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے پری درسکوں اس بات میں کوئی دوئرائے نہیں ہے کہ ایک اجنبی پریبار میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہاں ناکیبل طور طریقے سیکھنے میں سمیں لگ جاتا ہے بلکہ یہاں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس سے کیا کہنا ہے ایسے میں اگر گھر کا بڑا آپ کو کسی چیچ کے لیے ڈاٹ بھی دے تو اسے کبھی بھی جباب نہ دیں اتنا ہی نہیں ویٹی کو شادی سے پہلے یہ بات ضرور سکھائیں کہ وہاں جا کر اسے ہر کسی کا آدھر کرنا ہے ساتھ سسر بھی اس کے ماتا پتا ہیں جن کا سممان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو انگلی بات ہے سسرال کا رہن سہن سیکھیں یا کہنا بلکل گلت نہیں ہوگا کہ مائکے اور سسرال کا رہن سہن بہت الگ ہوتا ہے ایسے میں اپنی بیٹی کو بتائیں کہ سسرال کے رہن سہن کے مطابق خود کو ڈھال لے وہاں نہ کیبال اپنی ساس کا ہاتھ بٹائے بلکہ ان سے بہاں کے طور طریقے بھی سیکھیں دوستو بہت جلدی رائے نہ بنائیں ہر گھر میں صدس کا صوبھاؤ الگ ہوتا ہے اگر کوئی آپ سے تھوڑا روکہ بیوہر کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں ایسا ہی ہو تھوڑا وقت دیں کیا پتا وہاں کبھی کسی بجے سے پریشان ہو دوستو آگئی بات ہے سب کی مدد کرنا گھر کے کسی صدس کو اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کی مدد ضرور کریں اس کی آپ مدد کریں گے تو ایک اندبہ آپ سے خوش ہوگا اس سے سب اس کی پریشانی ساجہ کریں اور سب ایک دوسرے سے مدد کی امید کریں آپ ایک اندبہ مانیے اگر آپ سسرال میں ایک دوسرے کی مدد کریں گی تو ایک اندبہ آپ بہت جلدی ہی سب کی پری ہو جائیں گی دوستو انگلی بات ہے آپ مصباس بنائے رکھیں شادی کے بعد ہر لڑکی کو کئی پرستطیوں سے گجرنا پڑتا ہے ایسے میں کئی بار کام پورا نہ ہونے پر وہ خود کو غلط سمجھنے لگتی ہیں اسے مصیبت سے ڈرنے نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنا سکھائیں بیٹی کو ہر حال میں آتم بسواس بنائے رکھنے کی سلاح دیں اسی میں ہی آپ کی بیٹی کی زندگی سسرال میں خوشی خوشی سے بیٹھ پائے گی تو یہی تھے وہ کچھ خاص چیزیں جو ایکیناً اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے سکھا دیتی ہے تو اسے سسرال میں کبھی دکھ نہیں ہوگا آج کا ویڈیو تو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھینکس فور واشنگ مائی ویڈیو